السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ہیلی کو بیکٹر پائلوری اس کو عموان ہم ہیچ پائلوری بھی کہتے ہیں یہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً دنیا کی آدھی آوادی کے گیسٹرک ٹیشوز میں رہتا ہے مطلب نارملی ادھر رہتا ہے دوسرا یہ انسان کے اندر ہیومنز کے اندر مطلب موسٹ ایمپورٹنٹ انفریکشن کاز کرتے ہیں اس میں گیسٹرک ایلسر ہے اور ڈیوڈینل ایلسر ہے دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کینسر کے ساتھ بھی ہے مطلب یہ جو گیسٹرک کارسنو میں ہے یا میکوزل ایسو سیٹرلیفائیڈ ٹیشوز ہیں اس کا جو کارسنو میں ہے جس کو ہم لیمفوما بھی کہتے ہیں مطلب کلیفوما یا مطلب بروڈر ڈرم ہے اور بارٹی کے پارس میں بھی ہوتا ہے لیکن سٹمیک میں بھی یہ ہوتا ہے تو چلیں ڈسکس کرتے ہیں یہ اس کی کیا کیا پروپرٹیز ہیں اور اس کو ہم لیب میں کیسے ڈیاغنوز کریں گے اگر ہم اس کی مارفال جو دیکھیں تو یہ سپائرل راڈ شیپ ہوتا ہے سنگل بھی پائے جاتے ہیں سیل اس کے بیرز میں بھی پائے جاتے ہیں اس کا کیپسول نہیں ہوتا یہ بڑا ہائیلی موٹائل ہوتا ہے اور یہ سپورس نہیں بناتا اگر ہم اس کی گروتھ ریکارمنٹ دیکھیں تو یہ مایکرو ایرو فیلک ہے اس کو اکسیجن بہت کم پونٹی میں چاہیے ٹبیچر 37 چاہیے پی ایچ جو ہے اس کو 6-7 چاہیے ہو گیا اور یہ گلوکوز کو فرمنٹ کرتا ہے جو اس کی میڈیاش ہیں وہ اس کیروز میڈیم اور چ آکلئیٹ میڈیم ہیں اس کیروز میڈیم میں دو تین Lok Soldiers ق Terespoint اس کی surgeon лож ہے اس لیے اس کی symptomatic ihm Cole دی ہے انجم جو بریانی میں بینی ہے ہیں اس لیے یہ ماہیے رڈی ماہوں کو دھی دیکھتا کچھ کرتا کہ امو immunے جوہاں مطلب کے Suite دیڈ کرلی ہے جس کے وجہ سے زندہ رہتے ہیں اس طرح ہیڈروجنیز ہے یہ اس کے میٹیبلیزم میں جو ہیڈروجن کو پریمری ایکسیپٹر کے طور پر کام کراتا ہے پروٹییز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ کیسن کی پروٹینز کو بریکڈون کرتا ہے سپیشلی میوکوس کو سٹمک کے اندر تاکہ اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہو وہ آسانی سے ہو سکے آکسیڈیز اور کیٹریلیز یہ اس کے میٹیبلیزم میں کام آتے ہیں ویسے اس کی ڈیاغنوسٹک امپورٹنس ایچ پیلوری کی حوالے سے تو نہیں ہے لیکن ویسے مختلف بکٹیریا میں یوز ہوتے ہیں اس کی جو ٹرانسویشن ہے فیکورل روٹ کے درہو یہ خیلت ہے اور اس کی جو ڈیزیز ہیں وہ گیسٹرک اور ڈیوڈینل ایسر ہے یہ میں نے بتا دیا گیسٹرک کارسنومہ کا مطلب ایسے لوگ جن کو گیسٹرک کارسنومہ ہو تو اس میں سے اس کو آئیسولیٹ کیا گیا اس طرح لیمفومہ جو میں نے مارڈ میکوزل ایسوسییٹڈ لیمفائی ٹیشوز ہیں اس میں اس کے ٹیشوز سے بھی اس کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے اب اس کی جو ہے ڈیاغنوسٹس وہ کیسے کریں گے گیسٹرک بیوپسی لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک تو اس کی میکروسکو بھی کراتے ہیں دوسرا اس کو کلسر بھی کرتے ہیں تو کلسر اس کے ریسپیکٹیو میڈیاز ہیں سکیروز میڈیم ہے چوکلیٹ میڈیم ہے دوسرے کوئی سیلیکٹیو میڈیاز ہیں اس کے ذریعے کریں گے دوسرا ہم اس کو سیرولوجیکلی ٹیشٹ کرتے ہیں ایک تو ہم اس کے انٹیجن ٹیشٹ کرتے ہیں انٹی باڈی چیک کرتے ہیں بلڈ سے اگر تو آئی جی ہم ہے تو اس کا مطلب ریسنٹ انفیکشن ہے اور آئی جی جی ہے تو یہ پاسٹ انفیکشن کو شوک کرتے ہیں اور اس کا جو مین ٹیگنوسٹک جو ٹول ہے سیرولوجیکل پانٹ آو یوز ہے وہ سٹول انٹیجن ہے اگر اس کے سٹول سے تو یہ سٹول سٹول سے ٹیشٹ کرتے ہیں یہ سیرولوجیکل اگر سٹول میں ایچ پیلوری کی انٹیجن آ رہی ہوں تو اس کو کنفرم سمجھ جاتا ہے تو اس کو ایچ پیلوری کا ایکٹیو انفیکشن ہے دوسرا اس کے لئے جو ٹیشٹ کیا جاتا ہے وہ یوریا پر ٹیشٹ کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ ریڈیو لیبل یوریا دیا جاتا ہے پیشنٹ کو اور اس کے بعد اگر وہ مطلب کہ ایچ پیلوری اس کے اندر ہے سٹمک میں تو وہ اس یوریا کو کنورٹ کر دے گا امونیا اور کارون ایکسائٹ میں اور کارون ایکسائٹ جو ہے وہ ریڈیو لیبل ہوگی اور جب وہ مطلب اس کو پھونک مار کے یہ ٹیشٹ لیتے ہیں تو اس میں جب چیک کریں گے کارون ایکسائٹ کو تو وہ لیبل لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ پیلوری موجود ہے اور وہ یوریا سے کارون ایکسائٹ پیدا کر رہا ہے اس طرح ہم اس کو ٹیاجنوز کرتے ہیں باقی جو اس کے سائنس سمٹم ہیں مطلب اس کی بیس پر بھی کیا جا سکتا ہے مطلب اس سے کافی ساری اسیسمنٹ ہل سکتی ہے یہ اس کی مائن وین پروپرٹیز ہیں یہ آپ پڑھیں اور اس کو یاد رکھ کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you so much